السلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے پیارے بچوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے سبق کے پہلے حصے میں صفحہ نمبر 27 پر نظم آیا سبزی والا آیا کی پڑھائی کی تھی ہوم وک آپ کو یہ دیا گیا تھا کہ سبزی کی اچھی طرح سے پڑھائی کریں اس کی لکھائی کریں اور سبزیوں کی تصاویر بنا کر ہمیں سینڈ کریں بچوں آج ہم صفحہ نمبر 28 پر اس سبق کے مشکی کام یعنی تحریری کام کو کریں گے ان کی مشک کو مکمل کریں گے یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ خالی جگہیں ان کو پور کرنا ہے یعنی خالی جگہ کو کس طرح سے پور کرنا ہے کہ نظم کو پڑھ کر آپ یہ خالی جگہیں مکمل کریں آیا خال والا آیا خال میں کیا آئے گا آیا سبزی والا آیا سبزی والا آیا پالک لے لو خال لے لو پالک لے لو میتھی لے لو ڈیش بھر کر سبزی لے آیا خال میں کیا آئے گا تھےلا بھر کر سبزی لے آیا یہاں لکھیں گے تھےلا جو لے نہ ہے خال لے لو جو لے نہ ہے جلدی لے لو یہ خال مکمل ہو چکے ہیں آیا سبزی والا آیا تھےلا بھر کر سبزی لے لو پالک لے لو میتھی لے لو جو لے نہ ہے جلدی لے لو اس نظم میں جن سبزیوں کا ذکر ہے ان کی فہرست بنائیے یعنی آپ کو جتنی بھی سبزیاں اس سبق میں آپ نے صفحہ نمبر 27 پر پڑی ہیں ان کی آپ ایک لسٹ بنائیں گے یعنی فہرست بنائیں گے اور صفحہ نمبر 28 پر ان مشک کو مکمل کریں گے لفظ اودہ سے اودے کچھا سے کچھے کچھے ہرا سے ہرے کیلا سے کیلے پیارے بچوں آج کا آپ کا ہم وقت یہ ہے کہ اس سبق میں دی گئی سبزیوں کی آپ فہرست بنائیں گے اور ان تین سوالات کے جوابات تلاش کر کے لکھیں گے بینگن کس رنگ کا ہوتا ہے چکندر کس رنگ کا ہوتا ہے ٹماٹر کس رنگ کے تھے ٹھیک ہے بچو یہ آج کا آپ کا سبق ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ